دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والی ہوں ایک ہالی ووڈ ہورر مووی ڈرائگ می ٹو دا ہیل یہ مووی ایک آدمی اور ایک عورت سے سٹارٹ ہوتی ہے جو اپنا بچہ لے کر ایک عورت کے پاس آتے ہیں وہ عورت دراصل کالے جادو کے توڑ کی ماہر ہوتی ہے جو صرف چیزیں دیکھ کر ہی اندازے لگا لیتی ہے والدین پتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ دو تین دن سے بہت عجیب بحیف کر رہا ہے تین دن پہلے اس نے ایک عورت کا نیکلس چڑھا لیا تھا تب سے اس کی ایسی حالت ہے وہ عورت اپنا نیکلس پر واپس نہیں لے رہی وہ لڑکی ان کو اپنے ساتھ اندر لے جاتی ہے اور وہ کچھ منتر پڑھ کر پھوکنا شروع کر دیتی ہے وہ بچہ ابھی بھی بہت ڈڑا ہوا ہوتا ہے جیسے اسے کوئی چیز نظر آ رہی ہو کہ اچانک سے ایک سول اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اور وہ لڑکی گر جاتی ہے وہ سول بچے کو اٹھا کر ہوا میں اچھالتی ہے اور جگ گرا دیتی ہے اس کے ساتھ ہی زمین پھڑتی ہے اور اس میں سے آگ نکلنے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایک ہاتھ بچے کو اندر کھینچ لیتا ہے اور بچہ اس ہیل میں چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ سالوں کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام کرسٹین ہے وہ بینک میں جاب کرتی ہے اس کا کام لوگوں سے لون وصول کرنا ہوتا ہے وہ جلدل جلد اپنی پرموشن چاہتی ہے جس کے لیے وہ اپنے باس سے بھی بات کرتی ہے لیکن اس کے باس کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور بندہ بھی ہائر کیا ہے اور میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ تم دونوں میں سے کس کو پرموشن دینی چاہیے کرسٹین کا ایک بائی فرینڈ بھی ہوتا ہے جسے پرانے سکھیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے کرسٹین اسے ایک سکھا دیتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے پھر کرسٹین اس آدمی کو باس کے ساتھ دیکھتی ہے جسے اسے ہائر کیا ہوتا ہے وہ آدمی ہنس ہنس کر باس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کرسٹین کو گصہ آ جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ آدمی سب کچھ پرموشن کے لیے کر رہا ہے اتنے میں ایک بڑی عورت کرسٹین کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ ابھی لون واپس نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں تو وہ اسے کچھ وقت دے دے کرسٹین اپنے باس کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے تو اس کے باس کہتے ہیں کہ اسے یہ سب خود ہی ہینڈل کرنا ہوگا کرسٹین اس عورت کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ڈیٹ ایک سٹینڈ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجبور ہے وہ عورت اس کی بہت منت سماجت کرتی ہے تو کرسٹین گارڈز کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس عورت کو باہر لے جائیں وہ بڑی عورت اسے اپنی انسلٹ فیل کرتی ہے اور اپنے گندے ناکھنوں سے کرسٹین پر حملہ کر دیتی ہے لیکن کرسٹین اس حملے کو ناکام بنا دیتی ہے اور سکیورٹی گارڈز اس عورت کو باہر لے جاتے ہیں کرسٹین ایسی لڑکی نہیں تھی اس نے یہ سب کچھ پروموشن کیلئے کیا تھا رات کو کام ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنی گارڈی میں آ کر بیٹھتی ہے تو وہ بڑی عورت بھی کار میں بیٹھی ہوتی ہے اور کرسٹین پر حملہ کر دیتی ہے کرسٹین اپنی پوری طاقت سے اس عورت کو گارڈی کے باہر تکیلتی ہے تو وہ عورت بھی کرسٹین کو ٹانگوں سے پکڑ کر گارڈی سے باہر کھینچ لیتی ہے کرسٹین خوفزدہ ہو جاتی ہے وہ بڑی عورت اس کے کوٹ کا ایک بٹن توڑ کر اس پر کچھ پڑھنے لگتی ہے کرسٹین دیکھتی ہے کہ اس عورت کی ایک آنکھ پتھر کی ہے اور اس کے ہاتھ بہت گندے ہیں اس کے ساتھ ہی کرسٹین کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ بڑی عورت جا چکی ہے اور ایک پولیس والا اس کے پاس کھڑا ہے وہ پولیس والوں کے سوالوں کے جواب دے کر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتی ہے اگلے دن وہ اپنے بوائی فرنڈ کی ساتھ گھوم رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک فورچون ٹیلر کی شاپ نصر آتی ہے وہ اپنا ہاتھ دکھانے کی ضد کرتی ہے جس پہ اس کا بوائی فرنڈ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر لے جاتا ہے فورچون ٹیلر کرسٹین سے سکس ڈالرز مانگتا ہے اور اس کا ہاتھ دیکھنا شروع کر دیتا ہے جیسے جیسے وہ اس کا ہاتھ پڑتا ہے اس کا رنگ فک ہو جاتا ہے وہ اٹھ کر اس کے سکس ڈالرز واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے تم پر کالا جادو کیا ہے تمہارے کوٹ کا بٹن گائب ہے جس پر کالا جادو کیا گیا ہے اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنا خیال رکھو کرسٹین وہاں سے نکل آتی ہے اس کے بوائی فرنڈ کو ان باتوں پر بلکل بلیف نہیں ہوتا مگر کرسٹین کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس بڑی عورت نے کیا ہے گھر واپس آنے کے بعد اسے عجیب طرح کے سائے نظر آتے ہیں اور براؤنی قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ بڑی طرح خوف زدہ ہو جاتی ہے اگلے دن وہ آفیس میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ اسے اس بڑی عورت کا ہاتھ نظر آتا ہے وہ ڈر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ناک سے کھون بہنا شروع ہو جاتا ہے وہ وہاں سے باہر آ جاتی ہے وہ ان سب چیزوں کا ذکر اپنے بوائی فرنڈ سے کرتی ہے مگر اس کا بوائی فرنڈ کہتا ہے کہ اس نے فورچون ٹیلر کی باتوں کا اثر لے لیا ہے اس کے بعد کرسٹین اسی بڑی عورت کے گھر میں آ جاتی ہے اس بڑی عورت کی بیٹی پہلے تو اسے اندر آنے نہیں دیتی مگر جب کرسٹین اس کی منت سماجت کرتی ہے تو وہ اسے اندر آنے دیتی ہے اندر آ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی عورت کالے جادو میں ماہر ہے لیکن اسے یہ جان کر شوق لگتا ہے کہ اس بڑی عورت کی موت ہو چکی ہے وہ یہاں مافی مانگنے آئی تھی مگر اب مافی کا یہ راستہ بھی بند ہو چکا تھا اس بڑی عورت کی بیٹی اسے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اور تم یہی ڈیزارف کرتی ہو اس کے بعد کرسٹین وہاں سے اس فورچن ٹیلر کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنی مشکل پتاتی ہے تو وہ فورچن ٹیلر اسے کہتا ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑا کرس ہے جس کی وجہ سے اسے تین دن تک مسلسل سائے دکھائی دیں گے اور ڈرانی آوازیں سنائی دیکھیں لیکن تین دن کے بعد ایک سول اسے اپنے ساتھ جہنم میں گسیٹ لے گی لیکن اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اگر تم کسی اینیمل کو سیکریفائز کر دو تو شاید تمہیں اس کرس سے چھوٹکارہ مل جائے کرسٹین پہلے تو نہیں مانتی مگر جب گھر آ کر اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے تو وہ چھوڑی لے کر اپنی پالتو بلی کو زبا کر دیتی ہے بلی کو زبا کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی جان اس گھر سے چھوٹ گئی ہے اس کے بعد اس کا بوائی فرینڈ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پرپوس کرتا ہے تو وہ خوشی خوشی اس کے والدین سے ملنے ان کے گھر جاتی ہے مگر جب وہ کیک کھانے لگتی ہے تو اسے اس کیک میں اس بڑی عورت کی آنکھ دکھائی دیتی ہے وہ ڈر جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اسے عجیب قسم کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں وہ خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ آوازیں مسلسل اسے سنائی دیتی ہیں تو وہ چیکھنے لگتی ہے اس کے بعد وہ کچھ اٹھا کر دروازے کی طرف دے مارتی ہے کرسٹین کے بوائی فرینڈ کی ماں کو کرسٹین بلکل پسند نہیں آتی اور وہ اپنے بیٹے کو کرسٹین سے دور رہنے کا کہتی ہے اس کے بعد کرسٹین گسے سے اسی فورچن ٹیلر کے پاس جاتی ہے اور گسے میں اس کے دکان کی چیزیں توڑنے لگتی ہے تو وہ فورچن ٹیلر اسے کہتا ہے کہ یہ کرس بہت بڑا ہے اور اتنی آسانی سے چلنے والا نہیں ہے لیکن میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو اس کام میں ماہر ہے لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے کرسٹین بہت پریشان ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آتی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ بینک جاتی ہے جہاں پر وہ جاب کرتی ہے اور وہاں سے لون کا تقاسہ کرتی ہے لیکن اسے وہاں سے لون نہیں ملتا وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آتی ہے کیونکہ اس کے باس کا اسے پروموشن دینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا جب وہ پریشان بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا بوائی فرنڈ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پیسے دیتا ہے اس کا بوائی فرنڈ اسے کہتا ہے کہ میں یہی نہیں چاہتا کہ تم سنجھو کہ میں نے مشکل حالات میں تمہارا ساتھ نہیں دیا کرسٹین خوش ہو جاتی ہے اور اسے حق کرتی ہے اس کے بعد کرسٹین اور فورچن ٹیلر اس بڑی عورت کے گھر ملنے چلے جاتے ہیں ہاں دوستو یہ وہی کوٹی ہے جو ہمیں کہانی کے شروع میں دکھائی دی تھی اور یہ عورت وہی لڑکی ہے جو کہ اب بڑی ہو چکی ہوتی ہے فورچن ٹیلر اس عورت کو ساری باتیں بتاتا ہے تو وہ عورت افسوس کا اظہار کرتی ہے کہ میرے پاس پہلے بھی ایک بچہ آیا تھا جس پر اسی قسم کا کرس تھا لیکن میں اس بچے کو نہیں بچا سکی جس کی وجہ سے میں آج تک پشتا رہی ہوں لیکن میں کرسٹین کو بچانے کی کوشش ضرور کروں گی اس کے بعد وہ ایک پلان بناتے ہیں اس کے بعد وہ چار لوگ ایک ٹیبل کے گرد آ کر بیٹھتے ہیں ان چار لوگوں میں کرسٹین ہوتی ہے فورچن ٹیلر ہوتا ہے ایک بڑی عورت ہوتی ہے اور اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ بڑی عورت اپنی اسسٹنٹ سے ایک بکڑا لانے کو کہتی ہے تو وہ اسسٹنٹ ایک بکڑا لے آتا ہے وہ بڑی عورت کرسٹین کو کہتی ہے کہ میں کچھ پڑھوں گی تو جیسے ہی تمہیں محسوس ہو کہ وہ سول تمہارے اندر آگئی ہے تو تم اپنا ہاتھ اس بکڑے کے اوپر رکھ دینا اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اسسسٹنٹ کو کہتی ہے کہ جب کرسٹین اس بکڑے کے اوپر ہاتھ رکھے گی تو وہ سول اس بکڑے کے اندر آ جائے گی تو تم اس بکڑے کو زبا کر دینا اس کے بعد وہ منتر پڑھنے لگتی ہے لیکن جیسے ہی وہ منتر ختم کرتی ہے وہ خوفناک سول اس عورت کے اندر ہی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عورت بہت زیادہ خوفناک دکھائی دنے لگتی ہے فورچون ٹیلر اس سول سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے تو وہ سول جواب دیتی ہے کہ میں کرسٹین کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں جس کے بعد وہ بڑی عورت کرسٹین کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے مگر کرسٹین اس بڑی عورت کا ہاتھ بکڑے پر لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سول بکڑے کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ معصوم سا بکڑا ایک دم سے بہت خوفناک ہو جاتا ہے اسسٹینٹ اس بکڑے کو زبا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر بکڑا اس اسسٹینٹ کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ سول اسسٹینٹ کے اندر چلی جاتی ہے جب وہ سول اسسٹینٹ کے اندر جاتی ہے تو اسسٹینٹ سب پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اتنی دیر میں اس بڑی عورت کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ اپنے جادو کے زور سے اس اسسٹینٹ کو بچا لیتی ہے مگر ایسا کرنے میں اس کی بہت زیادہ انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے جو کہ وہ بلکل برداشت نہیں کر سکتی تھی جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے کرسٹینٹ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عورت کی جان چلی گئی فورچون ٹیلر کرسٹینٹ کو کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس ایک آخری موقع ہے کہ تم اس بٹن کو ایک انویلپ میں بند کرو اور وہ انویلپ کسی اور کو دے دو اس طرح سے تمہارا یہ کرس اس کے پاس چلا جائے گا اور وہ سول اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جائے گی کرسٹینٹ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اپنا کرس کسی اور کو دے دے مگر بلاخر اسے یہ کرنا پڑتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹینٹ اور اس کا بائی فرینڈ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسٹینٹ نے انویلپ میں بٹن کو بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے گاڑی کا توازن بگر جاتا ہے اور کرسٹین کے ہاتھ سے وہ انویلپ اور تمام کاغذات ادھر ادھر بگھر جاتے ہیں اس کا بائی فرینڈ اسے اس کی تمام چیزیں اٹھا کر دیتا ہے اس کے بعد کرسٹین اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتی ہے اگلے دن وہ اور اس کا بائی فرینڈ کیفٹ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کرسٹین کسی آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے جس کو وہ یہ انویلپ دے سکے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی معصوم کی جان دے لے اس کے بعد وہ اس فورچن ٹیلر کے پاس واپس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ انویلپ کسی زندہ آدمی کو ہی دیں کیا یہ کسی مڑے ہوئے آدمی کو نہیں دیا جا سکتا تو فورچن ٹیلر کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تم یہ انویلپ اسی کو لٹا سکتی ہو جس نے تمہیں یہ کرس دیا تھا اس کے بعد کرسٹین خوش ہو رہتی ہے اور اسی بڑی عورت کی قبر پر چلی رہتی ہے جس نے اسے یہ کرس دیا تھا کرسٹین کو ڈر تو بہت لگ رہا ہوتا ہے مگر وہ حمد کر کے اس عورت کی قبر کھوتی ہے اور اس کے موں میں وہ انویلپ ٹھونس دیتی ہے اس کے بعد وہ خوشی خوشی گھر آ جاتی ہے کہ اس نے وہ کرس اسی بڑی عورت کو واپس لٹا دیا ہے اس کے بعد کرسٹین اور اس کا بوائی فرینڈ اگلے دن ریلویہ سٹیشن پر ملتے ہیں اسے ایک انویلپ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل تمہارا انویلپ میرے ساتھ مکس ہو گیا تھا تمہارا بٹن والا انویلپ میرے پاس آ گیا تھا اور میرا کوئن والا انویلپ تمہارے پاس چلا گیا تھا یہ سنکر کرسٹین کو چکر آ جاتے ہیں کیونکہ اب اس کرس کو ریورس کرنے کا یا واپس کرنے کا وقت گزر چکا تھا اور وہ سول اسے اپنے ساتھ لے جانے والی تھی اس کے ساتھ ہی ریلوی ٹریک کھلنے لگتی ہے اور کرسٹین اس کے اندر گر جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہاتھ بڑھتا ہے اور کرسٹین کو اندر کھینچ لیتا ہے کرسٹین کا بوائی فرینڈ اسے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ صرف دیکھتا رہ جاتا ہے اور کچھ کر نہیں باتا اسے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اس نے یہ انویلپ پہلے کیوں نہیں دیکھا اور یوں یہ مووی اپنے ایک تتام کو پہنچتی ہے تو دوستو اگر آپ کو مووی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا